ہاتھوں کا جواب دیتے ہوئے ایک شیر سے آغاز کرنا چاہتا ہوں یقین نہیں ہوتا پھر بھی کر لیتے ہیں یقین نہیں ہوتا پھر بھی کر لیتے ہیں جا اتنے فریب ہوئے ایک اور ہو جانے دو میسر سپیکر بجٹ میں سب کچھ تھا بجٹ میں سب کچھ تھا مگر سچ نہیں تھا آپ حکومت کے دعووں کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تیسرا بجٹ ہے اور چوتھا فنانس منسٹر ہے اب یہ سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ترقی پاکستان کی کانومی اتنے اچھے طریقے سے گروہ کر رہی ہے جیسے یہ کلیم کر رہے ہیں تو پھر چار چار وزیر خزانہ بدلنے کی نوبت کیوں آئیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت پاکستانی قوم پر تجربہ کر رہی ہے یہ حکومت پاکستانی قوم کو رول رہی ہے ان کے بعد کوئی بھی یہ نہیں ہے میسٹر سپیکر اسد عمر صاحب نے جو تقریر کی وہ اکنومکلی کم اور پلٹیکل سپیچ زیادہ تھی بٹ آئیم بیکنگ مائی ریمارکس آن بجٹ سو آئیل جس فوکس آن بجٹ رادہ دن میکنگ پلٹیکل سٹیٹمنٹس میسٹر سپیکر جی ڈی پی پاکستان کا وہ میر ہے جس سے کم از کم ہر پاکستانی کو یہ اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے میں ایک انیلیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آئی بلیو that it would be pretty enough to conclude that پاکستان is moving on the right direction or not میسٹر سپیکر جی ڈی پی دو ہزار تیرہ میں جب پی ایم ایل این کو حکومت ملی تو نیرلی 3.5 پرچنٹ تھی اور کوئی ایسا سال نہیں ہے پانچ سالوں میں جب کونٹینیوسی گروتھ نہ ہوئی دو ہزار آٹھ میں دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ جو جی ڈی پی ہے وہ 5.8 تھی حکومت آئی ان کے ماہر منشیات اوہ سوری ماہر معشیات جن کا امران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں یہ ایک سپنج کیے جاتے ہیں پاکستان کا جو برین ہے وہ پاکستان کو اتنا اوپر لے جائیں گے ان کی پالیسی کی وجہ سے پہلے سال 5.8 سے سیدھا نوز جائے 2.9 پرسنٹ جی ڈی پی آئی تب کوئیٹ تھا کہ یہ حکومت پاکستان کو کوئیٹ کی طرح چمڑ گئی تھی میسٹر سپیکر اس سے اگلے سال نیگٹیف گروت جو انیس سو بامن میں ہوئی تھی وہ اس حکومت نے کر کے دکھائی اور اب یہ بات کرتے ہیں کہ تین اشاریہ 94 پرسنٹ گروت ہوئی ہے میسٹر سپیکر جب کوئیٹ نہیں تھا تو ہم اس طرح گر رہے ہیں کچھ نہیں تھا اور جب کوئیٹ ہے تو ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں میں یہ سمجھنے سے کاسد ہوں کہ یہ حکومت کس چیز کا کلیم کرتی ہے میسٹر سپیکر میگنیٹیوٹ آف جی ڈی پی دوسرا سیکٹر پی ای 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 مل این کو جب حکومت ملی تو ٹو تھرٹی اور ٹو ٹو فارٹی بلین میگنیٹیوٹ تھا جی ڈی پی کا اور ہم نے اپنے پانچ سال میں میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم اس کو تین سو پندرہ بلین تک لے کر گئی اور اس حکومت نے آتے سال اپنے تین سالوں میں کم از کم پچیس بلین ڈالرز پاکستان کی جو جی ڈی بی کا مگنیٹیوٹ ہے اسے کم کر دیا سیکنڈی ا تھرڈ انفلیشن یہ ہر مہنگائی جو ہے آج کے دور میں ہر پاکستانی کی دشمن ہے اور آج مزدوروں کی بات کرتے ہیں آج کسانوں کی بات کرتے ہیں ان کے سیدھے میں بڑا ریڈی دانت کا درد ہے تو جب وہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تو کیا ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑتا نہیں اشیاء خرد و نوش جو پی ایم ایل این کے دور میں دہی لاکبے کبھی دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوئی وہ آج پندرہ پرسنٹ ہے میسس پیکر آج انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پر ہے لوگ تنگ ہیں غریب کی جو ایکانومی ہے وہ روٹی ہے ان کو آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے کوئی مسئلہ نہیں غریب کو دو وقت کی روٹی چاہیے اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر رہے ہیں وہ بھوکا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے ٹیڈ ڈیفیسٹ کم کر دی میسٹر سپیکر شوگر ٹیمیٹوز گندم انڈے دال انین پیاس گھی دودھ چکن مٹن بیف چاول چینی چاہے کوئی ایک ایسی ایڈیبل آئٹم بتا دیں جو ان کے دوڑ میں نہیں بڑی کوئی ایک تو بتا دیں جس سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جی بالکل رائٹ ٹریک پر چلے ہیں کوئی چیز تو کم از کم ایسی بتا دیں جو ان کے حکومت نے امپروو ہوئی ہو مسئل سپیکر انفلیشن کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے کم از کم بیس لاک بیس دو کروڑ لوگ ٹوینٹی بلین پیپل ہیپ گون ڈاؤن دو پاورٹی لائن ہم نے تو نہیں کیا یہ تو ماہرِ معاشیات کے جو پاکستان جو کہتے تھے چائنہ نے اپنے لوگوں کو اٹھایا ہے انہوں نے اٹھایا نہیں انہوں نے گرائے ہے اور ہر سال ایک اشادیہ آٹھ ملین پیپل اٹھارہ لاکھ لوگ مسئل سپیکر انکلوڈ ہوتے ہیں اپنے یہ نوکریوں کے سلسلے میں مرتضی صاحب یہ آپ کا ٹائم لے رہا ہے اور اس حکومت نے پاورٹی اتنی زیادہ کر دی ہے پچاس کم از کم پچاسی لاکھ لوگ پاورٹی لائن اور گربت میں چلے گئے ہیں لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں سپیکر ان کا دعویٰ تھا کہ ایک کروڑ نوکریہ اور پچاس لاکھ گھر ان وزیر صاحب نے یہ باتیں کی ہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آج تک کتنے لوگوں کو نہ ملی ہیں کتنے پچاس لاکھ میں سے کتنے لوگوں کو گھر ملی ہیں بلکہ انہوں نے تو نوکریوں چھینی ہیں انہوں نے لوگوں کو بیروزگار کیا ہے انہوں نے لوگوں کو بے گھر کیا ہے یہ کریڈٹ ہے ان کی حکومت کا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں آئیں فیکسے کم ان پروف دیٹ ایم سپیکنگ رانگ مسٹر سپیکر ایز ایم رپیزنٹنگ جوت یہ کہتے ہیں آپ ان کے بجٹ وزیر خزانہ کی بجٹ سپیچ میں دیکھیں اس میں انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ جو مزاگ کیا ہے اس کے مثال نہیں ملتی دو سالوں میں تین سالوں میں جن کو یہ کہتے تھے کہ یوت پاکستان کا سکسی فائی پرسنٹ ہے اور یہ پاکستان کیا کیا ہے ان کے لئے آج تک صرف وعدے دعوے اور چھوٹ ان کی بجٹ سپیچ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک پاکستان چھے سے ساتھ پرسنٹ جیڈی پی پر گروہ نہیں کرے گا تو نوجوانوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی اور اسد عمر صاحب یہ دادا کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہر پاکستانی کو پانچ لاکھ روپیاں ملے گا کہ وہ کاروبار کر سکے تو مجھے میں ان سے بالکل ان کی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں اگر ایسا ہو مگر کم از کم یہ نہ ہو کہ بات کرنے کے بعد بائیس کروڑ کی بات کرنے کے بعد ایک کروڑ کیا ایک ہزار کیا ایک سو کو بھی ایسے نہ مل سکے میسے سپیکر بات تو کر دے دیں آپ کا ٹائم ہو گیا آپ پانچ منٹ صرف دو منٹ میسے سپیکر پر کیپٹا انکم ہو آپ نے بات بھی کر دیتے نہیں لارڈ سکیل بینیفیکچنگ ہو انڈسٹریل گروہ ہو سرویس سیکٹر ہو فارنڈ ڈیکس انویسمنٹ ہو میرے پاس یہ سارے فگرس ہیں آپ نے مجھے بات ہی کر دیتے نہیں یہ سارے فگرس ہیں آپ اپنے ٹائم سے زیادہ لے چکے ہیں کوئی ایک سیکٹر بھی ایسا نہیں ہے جس میں یہ گروہ کریں ہمارے دور سے مقابلے کی بات کرتے ہیں یہ مقابلہ تو کیا موازنہ نہیں کر سکتے یہ جو جنگ ہے ان کی اپنی نلائکی کے ساتھ ہے تینکیو رہی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ورٹس اور پی ٹی آئی بیٹر تینکیو جی کرو لاسٹ وائنڈ اپ کریں سیکٹر کنکلوڈ کرتے ہوئے دو باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ میرے حلقے انہیں 137 میں اتنی زیادہ فورس لوڈ شیڈنگ ہے کہ ہم لوگ بل نہیں دیتے یہ منسٹر صاحب رو جھوڑ بولتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ نہیں چلے میرے صاحب میرے خدا کے لئے لوگوں پر ریم کر اب کوئی تو بادہ وفا کر دیں اب اس لئے آپ کو بنا کے دے کے گئے ہیں آپ وہ نہیں پنچا سکتے اور آخر میں میں اپنی بات کو بالکل وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی یہ ہاؤس کے سارڈنٹس ہیں ان کا کمسکم رسک اللاؤنس ضرور گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کریں یہ ہمارے محافظ ہیں اور ہاؤس کو سرف کرتے ہیں تینکیو جی دیرا